آمین الحمدللہ حمدا کسیرا کما عمل ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له في الخلق والامر اظاما لمن جحد به وكفر ونشہد ان سیدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمد لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبج ولا رسول بعده ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعته ولا كتاب بعد كتابه صلی اللہ تعالی علیه وعلى آلیه واصحابه اللہ تعالی علیه ورسوله الذین هم خلاصة العرب العلباء وخیر الخلائق بعد الانبیا وَهُمْ كَالْوُجُوبِ فِي السَّمَائِ لِلْإِهْتِدَاءِ وَالْإِقْتِدَاءِ وَهُمْ فَاتِيهُ الرَّحْمَةِ وَمَسَابِيهُ الْغُرَلِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیه وسلم من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین وصدق رسولك النبي الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بھائیو اور عزیزو آج انیس دسمبر دوہزار تین عیسویں ہم یہاں دامان چھچ میں زلعہ اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمعیں یہ عجیب اتفاق ہے میرے احباب نے میرے عزیزو نے مجھے یہ بتایا کہ میں اس گاؤں میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں حالانکہ میں چھچ میں تو اکثر مقامات پر مجھے یاد پڑتا ہے حاضری دی تاہم دعا کرتا ہوں ان دوستوں کے لئے دعا گو ہوں جو اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں اور ہم سب اللہ کے حضور شکر گزار ہیں جس نے دین کی بنیاد پر ہمیں مل بیشنے کی توفیق اور وقت عطا فرمایا اللہ کرے کہ آج کے اس ملاقات کے حوالے سے ہماری زندگیاں خیر کے لئے وقف ہو جائیں بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے ویسے بھی دنیا کی زندگی کوئی لمبا چوڑا پیریٹ نہیں ہے انسان جنم لیتا ہے بچپن لڑپن اور جوانی کے پراسس سے گزرتا ہے قہولت آتی ہے اور پھر دنیا چھوڑ کر اپنے خالق کے حضور چلا جاتا ہے خیر بوئی ہے تو جزا کا حقدار بنتا ہے اور اگر شرگ ہویا ہے تو پھر وہی فصل کاتنے کے لئے چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرشاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بندوں میں سے اللہ جب کسی کے لئے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کا فہم عدا فرماتے ہیں ابھی ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے تو ہمارے عزیز نے رشید خان نے کہا کہ حامال تو اتنے اچھے نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرک کے مرض سے محفوظ ہیں اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہی یہی ہے وہ جو لوگ جائز و نجائز مال اکٹھا کر کے گھر بناتے ہیں اور پھر اس کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں حاضا من فضل ربی وہ نہیں صحیح مفہوم فضل ربی یہ ہے کہ جسے صحیح عقیدہ اور صحیح فکر میسر آ جائے اس لیے کہ کامیابی کی بنیاد یہی ہے بھائی پھر میں نے سیدنا یوسف علا قائدنا و علیہ التسلیم کا قرآنی قول ان کو سنایا جب انہوں نے جیل کی زندگی میں اپنے اصحاب السجن سے فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ عَبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ تَرَبْتُ مِلَّتَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ ایک قوم چھوڑایا ہوں اللہ کو نہیں مانتے یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں مادہ پرست قوم چھوڑایا ہوں لیکن میں میں اپنے آباؤ اجداد عِبْرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَرْ يَعْقُوبِ کا متبع ہوں مَا کَانَ لَنَا عَنْ نُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَئِمْ ہمارے لیے یہ کہاں مناسب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں یعنی ہمارا سرمایہ کیا ہے ہمارا انتیاز کیا ہے مَا کَانَ لَنَا عَنْ نُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَئِمْ یہ نہیں کہ ہماری اتنی فیٹلیاں ہیں ہماری اتنی جادانیں ہیں ہماری اتنی ملیں ہیں یا اتنے بنگلیں ہیں مَا کَانَ لَنَا عَنْ نُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَئِمْ ہمارے لیے کہاں مناسب ہے یہ ایک تقاضہ ہے وفا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک پھر یہ کہنے کے بعد متصل فرمایا ذَالِقَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہی تو ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائی بھئی شرک کون نہیں کرتا شرک کون نہیں کرتا جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو اور اللہ پر کامل اعتماد ہو یہ شرک جو ہے اصل میں اللہ پر ایک طرح کا نام کونفیڈنس ہے کہ وہ کسی بات کے ہونے کی اللہ کے ساتھ یقین نہ ہونا کسی دوسری شخصیت کے طرف متوجہ کرتا ہے ذَالِقَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائی وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں میں سے جس کسی کو یہ حسن فکر و نظر نصیب ہوا ان پر اللہ ہی کا فضل ہوگا وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ راز ہے اس کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تو دوستو قرآنِ قریم کی ایک چھوٹی سی آیت جس میں حد تعالی نے فرمایا قرآنِ قریم ذکر ہے روشنی ہے اجالہ ہے مگر ان کے لئے لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبٌ جن کے سینے میں دل زندہ ہے ایک ہے تن کی زندگی اور ایک ہے من کی زندگی تو بھئی قرآن ان لوگوں کے لئے روشنی کا مینار ہے جو صرف تن والے نہیں من والے ہیں صرف کھانے پینے جاگنے سونے والے جانور نہیں ہیں تفقہ ہے ان کے دلوں میں تفقہ ہے ان کے قلوب میں بصیرت ہے ان کی نگاہوں میں جہنم کا جو ایندھن بنیں گے قرآن نے ان کی کیا شناخ بتائی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِيَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جہنم کے لئے جو ایندھن بنایا جنوں اور انسانوں میں سے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جنوں انس میں سے جہنم کا ایندھن بننے والے کون ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا جن کے دل بلیڈ سپلائیر تو ہیں لیکن تفقہ نہیں ہے اس کی معرفت کے نور سے خالی ہے خون سپلائی کرنے والی صرف مشین ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا وَلَهُمْ عَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِيَا نگاہِ بصیرت سے خالی ہیں وَلَهُمْ عَعْزَالُ لَا يَسْمَهُونَ بِيَا کان حق کی سماعت سے محرومیں گانے سن کر قوانیہ سن کر جھومتے ہیں قرآن سن کر اونڈتے ہیں اُلَائِكَ كَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ عَظَلُ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اس لیے میں دو تین روز پہلے بحبودی آیا ہوں تو وہاں بھی کہ گیا ہوں کہ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اس پتڑی سے اترا ہوا ہو جو اس کے لیے اس کے خالق نے تیع کی ہے کوئی جاندار پتڑی سے نہیں اترتا اللہ کی بغاوت نہیں کرتا یہ جو اشرف المخلوقات ہے خیر سے یہ عالی جین پہ بھی یہی ہے اسفل الساتلین میں بھی یہی ہے یہ ترقی کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے اور جب زوال زوال کی طرف گرتا ہے تو پھر کوئی جانور اتنا کمینا اتنا زلیل نہیں ہوتا جتنا یہ بن جاتا ہے اس لیے قرآن نے کل انعام کہہ کے اکتفاہ نہیں فرمایا بلہم ازل کہا بلہم ازل کوئی اور جاندار کوئی اور جانور جرم میں درندگی میں شکاوت میں اس دو جاندار کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو خداستیں اس کو سوجتی ہیں کسی اور جاندار کو نہیں سوجتی جتنی شکاوت اور درندگی میں یہ اترتا ہے کوئی اور جاندار نہیں اترتا تو قرآن کریم دل کی روشنی والوں کے لیے راہ نما ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ شاسا کس دل کی بات کر رہے ہیں ہمارے سینے میں بھی تو دل ہے ہے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس اطلاع سے بالکل ہے لیکن میں نے شرط لگائی ہے کہ اللہ کی معرفت کی اللہ کی معرفت کی آماجگاہ ہوتا ہے جو دل وہ اصل میں انسان کا دل ہے جس کے لیے اقبال کہتا ہے دل زندہ بھی کر خدا سے طلب ہاں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کوہن کا چارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ اس کی زندگی کے لیے کیا چاہیے بھئی اس کے لیے ذکر اللہ چاہیے فَلَقِّلْ فَلَقِّلْ فَإِنَّ الْرِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِي اللہ وَعَلُوا اسے جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں یہاں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہو اللہ اللہ بسے یہ یہ کہنا عبادت بھی ہے کہہ کے تو دکھاؤ جڑا اللہ ادھر سے نہیں ادھر سے میدے سے نہیں ادھر سے کہونا پھر سوچنا دیکھنا اس میں کتنی لذت ہے وَخُدَا دُنیا کی کسی شئے سے آپ کو وہ سکون نصیب نہ ہوگا جتنا اللہ کہنے سے نصیب ہوگا قرآنِ کریم ہم پڑھتے ہیں چیز ہے ہم سنتے ہیں ابھی رمضان المبارک گزرائے پڑھائے ہمارا ٹیلی ویژن جو ان کی وہ جو ترابیہ ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے ابھی تبھی تو پھر قیبرا خصوصا ان لوگوں کی طرف لے جاتا ہے جو ان کو بھی اپنا بوتھا دکھانے کا شوق ہوتا ہے ہمارا ٹی وی پہ ہمارا بوتھا آئے گا اکثر اسی قسم کی جنس آتی ہے وہاں قرآن پڑھنے والوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس طرح کی دراما بازی کے سامنے آئے میرے دوست تھے وزیر اطلاعات بنے اللہ سلامت رکھے زندہ ہے ابھی وزیر اطلاعات تھے تو مجھے انہوں نے کہا آپ کا قرآن میں پوری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں پس آپ فی الحال ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیں ٹی وی جن کے لئے آپ کا بھائی وزیر اطلاعات بن گیا میں نے کہا اچھی بات ہے دیتا ہوں آدھا گھنٹہ لیکن شرط یہ ہے کہ ٹی وی جن پر میری بیان سے پہلے اور میرے بیان کے بعد کوئی گانا نہیں ہوگا تبلہ سرنگی نہیں ہوگی پھر جو چپو کے کہتا ہے میں زمانت نہیں دے سکتا اس لئے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے تو میں نے کہا پھر جس دبے سے گانے بیانے کا آواز آ رہی ہو تبلہ سرنگی کی آواز آ رہی ہو اسی میں عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا بیان اور قرآن بھی آئے تو مجھے آخرت کی ذلت سے در لگتا ہے بھئی آخرت کے جوتے میں نہیں کھا سکتا بہت لوگ ہیں قرآن کے تمہیں مل جاتے ہیں لے لو کام چلاو جو ٹیلیویزن پر بیان کرتے ہیں بیچارے زیادہ گھری کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو جوتے پڑھیں گے اور عجیب عجیب قسم کے شخصیات کو اس سلسلے میں قرآن پر حاصل کیا جاتا ہے کارٹون قسم کی شخصیتیں ہوتی ہیں تو کسی کی ٹوپی دیکھنے کو جی کرتا ہے کسی کا رمال لٹکا ہوا دیکھنے کو جی کرتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے یتیم خانے سے کوئی اٹھا کے لئے آیا ہے زکاة وصول کرنے کے لئے تو یہ کہاں سے بات چل نکلی اللہ اگر آپ دل کی زبان سے کہیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی لذت ہے تو قرآن جو ہے نا قرآن بے شک اقل والوں کے لئے بھی دعوت فکر تو ہے میں اسے انکار نہیں کرتا اقل والوں کے لئے بھی دعوت فکر ہے قرآن کریم ان کو بھی دعوت دیتا ہے لیکن اصل جو قرآن کریم کا روح سخن ہے وہ دل والوں کے لئے اقل والوں کے لئے قرآن کہتا ہے فاہیابه الارض بعد موطعا وبث فيها من كل داب وتسریف الیاح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا آیات الکومی یا قلون لا آیات الکومی یا قلون اقل والوں کے لئے زمین اور آسمان کی تخلیق میں دن اور رات کے ٹھیک نظم سے آنے اور جانے میں تمہارے بنے ہوئے جہاز بھی ٹکرا جاتے ہیں تمہاری بنی ہوئی موٹنے بھی ٹکرا جاتی ہیں تمہارے سیارے بھی گر جاتے ہیں تمہارا کمپیوٹر سسٹم بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے تم نے سائنس اور ٹکنلوجی کے حوالے سے جتنی کامیابیوں کے دعوے کیے ہیں وہ سب کبھی کبھی ناکام ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کا دعویٰ ما ترا فی خلق الرحمن من تفابط دیکھو اللہ کے نظام میں تمہیں کہیں لائک برابر بھی ڈسٹربنس نہیں ملو گی والشمس تجریل مستقل لہا ذالک تقدیر العزیز العالیم والقمر قدرناہ منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق اللہا لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق اللہا وكل في فلك يسبحون وآیت لهم الارض المیتا تمہاری زمینیں جب خشک ہو جاتی ہے تمہیں باران رحمت کا انتظار ہوتا ہے پھر تم طلب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہو ہم باران رحمت بھیج دیتے ہیں تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں ان کی پیاس بجاتے ہیں تم اتنا بھی نہیں دیتے تم ہماری نہیں مانتے تو ہم تمہاری کیوں مانے انصاف تو یہی ہے نوئی رب العالمین نے فرمایا میں اپنے منکرین اور میں اپنے باغیوں کی زمینوں کو بھی باران رحمت سے محروم نہیں کرتا وآیت اللہم الارض المیتا اخیلنا ہا ہم انہیں زندہ کرتے ہیں اخرجنا منہا حبا پھر اس میں سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں پھل اور جنس تم اسے کھاتے ہو کچھ شکر بجا جاتے ہیں اکثر شکر کے بغیر کھا جاتے ہیں شاہ بہت وجعلنا فيها جواب من نخیل واعناب وفجلنا فيها من الويون لیعقلون سامری وما عملت ویدیہم افلا يشکرون قرآن عرض پر جتنے باغ لہے لہاتے ہیں وہ سب ہمارے کرم کا مزا رہے تم میں سے ہے کوئی شکر ادا کرنے والا سبحانا الَّذی سبحانا الَّذی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا نَا يَعْلَمُونَ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَا فَيْدَاهُمْ مُزْلِمُونَ ہم رات کی کوک سے دن لاتے ہیں اور دن کی کوک سے رات پیدا کرتے ہیں ارائیتن کبھی غور کیا انجال اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الى يوم القیامہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات کو روک دے من الہم غیر اللہ یأتیكم بزیاء ہم رات کو روک دے کوئی پاور کوئی اتھار کی بتاؤ جو سورج لے کے آئے انجال اللہ علیکم النہار سرمدن الى يوم القیامہ اور اگر ہم قیامت تک کیلئے دن کو کھڑا کر دے غروب نہ ہونے دے دوبنے نہ دے من الہم غیر اللہ یأتیكم بلیل تسکنون فی دن کی روشنی میں زیادہ عرصہ گزار کر تم تو پادل ہو جاؤ دنیا میں کوئی ہمارے مقابلے کی قوت بتاؤ ہم رات روک دے دن لائے ہم دن روک دے رات لائے لیکن ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے رات آتی ہے پھر رات جاتی ہے دن آتا ہے کون ہے یہ کرم کرنے والا دامانیوں اللہ نہ اللہ ہی کسی اور کی گنجائش نہ رکھو نا براہیمی نظر براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہواس چھت چھت کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں ٹھیک وقت پر رات کو اور ٹھیک وقت پر دن کو لانے والا لے جانے والا کون ہے تمہاری سنت کاما رہی ہے یا اس کی رحمت کاما رہی ہے تمہاری سائس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے یا اس کے کرم کا اظہار ہے ہاں تو فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْزِ وَاخْتِلَافِ الْاَيْدِ وَالْنَحَارِ زمین و آسمان کی تخلیق میں گردش لیل و نحار میں وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ اور پانی کی لطیف دوش پر چلتی ہوئی کشنیوں میں جہازوں میں وَمَاْ اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنَّا برستی ہوئی بارشوں میں جانتے ہیں یہ بارش کیا ہوتی ہے تمہارے نمکین سمندروں سے پانی ہوایں اٹھا کر لے چلتی ہے اور بلندی کے ایک میعار پر قدرت کے کارخانے میں وہ فلٹر ہوتا ہے اس کی نمکیات نکال ہی جاتی ہے اسے تھنڈا اور میتھا بنا کر بھاپ کی صورت میں فوق کی صورت میں بادنوں کی شکل دے دی جاتی ہے چل اب چل جہاں میرے بندوں کو ضرورت ہو وہاں برست سمندر کی نمکینی دی اس میں نہ آنے پائے اور تیرے برسنے میں بھی شدت نہ ہونے پائے ہم نے پانی پہچانا آئے پانی بہانا نہیں صفایہ نہیں کرنا چنانچہ تقاطر ہوتا ہے تقاطر ایک ایک بوند ٹپکائی جاتی ہے نہ معلوم وہ چھلی کہاں لگی ہوئی ہے جہاں وہ پانی کا زخیرہ قطرہ قطرہ بن کر تیری زمینوں پہ ٹپکایا جاتا ہے اگر ٹپکایا نہ جائے بہایا جائے ففتحنا علیہم ابواب السمائی بما ان من حمل کا ننظر سامنے آ جائے تو تیری طبیعت صاف ہو جائے تیرے تکبر اور تیرے غرور کا ہے سفائر ہو جائے یہ اس کا کرم دیکھ یہ اس کا کرم تو گھر میں سویا ہوا ہے اس کا شکر بھی نہیں کیا نواز بھی نہیں پڑی غلاظت دیکھ دیکھ کر سو گیا غلاظت سوچ سوچ کر سو گیا تو کچھ نہیں ہوگا میاں رہنے دو لیکن وہ اپنا کرم جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اپنا کرم جاری رکھے ہوئے ہیں تو تیرنے والے یہ تمہار جاری رکھے ہیں جب غور کرے گا یہ سب میرے کرم کے مناجر ہوں گے ان پر غور کرے گا میں سمجھ میں آؤں گا میں سمجھ میں آؤں گا جیسے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتاب کے ہر باب سے انہیں مفہوم ملتا ہے قرآن کہتا ہے فطرت کی اس کتاب کو جب پڑھو گے تو ہر نقش سے اس کی معرفت ملے گی ہر نقش سے اس کی معرفت ملکم فیعا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل وفقہ لکن الہ بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس ان ربكم رؤوف رحی والخيل والبغال والحمیر لتلقبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون وان لكم فی الانعام لعبرا نسقیكم مما فی بطونی من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین ہاں انجینئرنگ بھی بڑا مشکل فن ہے تب بھی بڑا مشکل فن ہے داکتر بننا بھی بہت مشکل ہے جہاز بنانا اڑانا بہت مشکل ہے کمپیوٹر کو سمجھنا بھی ذرا مشکل ہے سب کچھ مشکل ہے لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ کوئی شئے اتنی آسان نہیں بودھ کا گلاس پینے سے ایک نمہ پہلے سوچ کہاں سے آیا کس نے بھیجا تیرے جانور کی رنگت منفی فضلہ منفی خون منفی انہی مراحل سے گزر کر تجھے خوش بوہ والا خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کون پلا رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے یا اس کے کرم کا اظہار ہے ہاں کسی حضرت صاحب کی مہربانی ہے یا حضرت صاحب کے خالق کی مہربانی ہے وَبَسْتَفِعَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَسْرِیفِيَا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے درمیان نظم اور زبط کے ساتھ چلتے ہوئے بادلوں کے رواں دواں قافلے نظم اور زبط کے ساتھ چلتے ہوئے بادلوں کے رواں دواں قافلے وَتَسْرِیفِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَا ان سب کو دیکھے گا تو میں یاد آؤں گا آسمان کی بلندی میں زمین کی وساط میں بارش کی آمد پر کشتیوں کی جوانی میں بادلوں کی جوانی میں سمندر کے تلاتوں میں دریاؤں کے تموج میں آبشاروں کے بہاؤں میں شاخوں کے جھکاؤں میں طوفانوں کے جوش میں سمندر کے خروش میں رات کی تاریخی رات کے ادھیرے میں صبح کے صویرے میں ستاروں کی چمک میں سبزوں کی لہک میں انادل کی چہک میں پھلوں کی مہک میں میں نظر آ رہا ہوں میں سمجھ میں آ رہا ہوں اِنَّ فِي دَعْلِكَ لَا آیَاتِ الْقَوْمِ یَا قِلُونَ یہ اقل والوں کو فید کیا قرآنِ کریم نے اقل والوں کو قرآنِ کریم نے فید کیا دوسری جگہ دل والوں کی بات آئیے فرمائے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْزِ وَاخْتِ لَا فِي الْلَيْلِ وَالْنَحَارِ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور گردے سے لیل و نحار میں لَعَيَاتِ الْلِئُ الْالْبَابِ میری معرفت کے دلائے ہیں علوالباب کے لئے علوالباب کے لئے میں نے پوچھا علوالباب کیا ہے قرآن کریم نے بتایا اللہ علوالباب وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں بہت سی باتیں بھول جاتے ہوں گے لیکن اللہ کی یاد کو نہیں بھولتے اس کے ذکر سے غافر نہیں ہوتے اللہ اُتھتے پہتے جنوبہم کروٹے بدلتے اللہ کو نہیں بھولتے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَزِ اور وہ صحیفہ کائنات پر غور کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کو فکر سے دیکھتے اور سوچتے رہتے ہیں اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ان کے وجدان سے ان کے ضمیر سے فیصلہ سادر ہوتا ہے اَبْوَنَا مَا خَلَقْتَ عَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ اے ہمارے رب تو انہیں اس قائنات میں کوئی شے باطل نہیں بنائی تیری تخلیق حقیم آنا ہے تیری تخلیق حقیم آنا ہے ہر عدام تخلیق کے ہر زانیے میں تیری حکمت کا نور ہے مَا خَلَقْتَ عَبَّنَا مَا خَلَقْتَ عَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ سُبْحَانَكُ اس کا کیا مطلب سُبْحَانَكُ سُبْحَانَكُ کا کیا مطلب نہیں میں بتاتا ہوں فرشتو کو حق تعالی نے فرمایا تھا اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم آدم سے بہتر ہو تو انبعونی بحسمائی ہاں ہلائی ان چیزوں کے نام بتاؤ جن چیزوں کے نام آدم بتاتا ہے تم بتاؤ تو انہوں نے کیا کہا قالو سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا حَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَمْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تُو پاک ہے تُو پاک ہے کیا مطلب تیرے راز ہم نہیں سمجھتے ہمارے دل کی دھڑکنے تُو جانتا ہے پاک ہے وہاں ملیکہ نے کہتا سُبْحَانَكَ یہاں عُلُمْ الْعَلْبَابِ کے متعلق قرآن اطلاع جہ رہا ہے کہ ربنا ما خلقت حاضر باطلہ اے ہمارے رب تُو نے اس کائنات کو باطل نہیں بنایا سُبْحَانَكَ پاک ہے تُو ضروری نہیں کہ تیرے راز سارے ہماری سمجھ میں آ جائے کچھ ہم سمجھ چکے ہیں کچھ راز ایسے بھی ہیں جنہیں تُو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ابھی کائنات کے دعامر میں بہت سے راز باطلی ہیں بہت سے راز باطلی ہیں جنہیں آج تک انسان نہیں سمجھ پایا اس کا تجسس جاری رہے گا اس کا سسپنس جاری رہے گا یہ جب کائنات ختم ہونے کو آئے گی اس وقت بھی ابھی تک کئی راز باقی ہوں گے ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائیں تو قلل الباب وہ ہیں قرآن کی نظر میں قلل الباب وہ ہیں جو اللہ کو نہیں بھولتے دامان والوں قلل الباب کون ہے جو اللہ کو نہیں بھولتے میں نے یہ بتایا ہے کئی مقام پر دوستوں کو آج تو میں بھی بتاتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں تھی کیا یہ حالانکہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں تصویر تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مگر چونکہ وہ اس پہ پڑھے جاتے ہیں تو نسبت نے ان کو بھی وہی نام دے دیا اب یہ لکڑی کے دانے بھی کیا کہلاتے ہیں تصویر حالانکہ یہ لکڑی کے دانے ہیں یا پتھر کے دانے ہیں لکڑی یا پتھر ہی کی تصویر رکھا کرو یہ پلاسٹیک کم بخت نہ اندہ دیتا ہے نہ اعزام دیتا ہے ہانی تو یہ میرے ہاتھ میں تھی پیریس میں فرانس میں ایک عرب نوجوان وہاں ترک عرب بہت ہیں پیریس میں نا مسلم آبادی میں مسلم پپولیشن میں غالباً سکسٹی پرسن وہاں ترک مسلمان ہیں تو ایک نا جو آن کھڑا ہوں کہتا ہے اش فی حدی یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں اوہے غصے سے بڑی نرازگی سے پوچھا میں سمجھ گیا اس نے کیا کہنا ہے میں سمجھ گیا میں نے کہا یہ مذکرہ تن مذکرہ مذکرہ کہتا ہے مذکرہ ایش میں نے کہا مذکرہ یہ ہے کہ جب میں اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے یہ مجھے یاد دلاتی ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں یہ مجھے یاد دلاتی ہے پوچھنا تھا کہتا ہے حال اخدہ رسول اللہ کبھی رسول اللہ نے بھی ہاتھ میں لی میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت پیس آتی یہ تو ان کے لیے ہے جو بھول جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں رحمت عالم تو اس قدر اللہ کی یاد میں مہب ہیں ان کی تو نید بھی غفلت والی نہیں ہے نید بھی غفلت والی نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نید سے غضو نہیں چوٹتا اور اس اس انداز میں اپنے رب کو یاد کیا کہ رب العالمین نے کہا قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ میرے محبوب ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو تیری آنکھیں سوچ جاتی ہیں تیری پندنیوں پہ ورم آ جاتا ہے میرے محبوب راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا میرے ذکر و عبادت میں پوری پوری رات گزار دیتے ہو اپنی خوشی کے لئے اپنی خوشی کے لئے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لئے ہاں رات بھر میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہنا یہ تیرے تسکیلِ قلب کا سامان ہے تجھے سوتا ہوا دیکھنا یہ میری رحمت میری راحت کا سامان ہے یہ میری خوشی کا سامان ہے کہ میں اپنے محبوب کو آرام کرتا ہوا دیکھوں تو رات کا کچھ حصہ میری یاد کے لئے خاص کر دو تو کچھ حصہ اپنے حرام کے لئے بھی خاص کر دینا میرے محبوب اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تو میرے واجب اللہ اکرام دوستو میرے عزیزو انہوں الباب جو ہیں قرآن کریم کی زبان میں یا قرآن کریم کی استلاح میں وہ دل والے ہیں من والے من والے اور ان کی راحت کا سامان سارے کا سارا ذکر اللہ سے اللہ کی یاد سے دولت جتنی بڑھے گی بے قراری اتنی بڑھے گی میں نے اس دن بھی کہا جھوپڑوں میں کچھے مکانوں میں رہنے والا انسان اثر حاجر کے پختہ محلات میں رہنے والے انسان کے مقابلے میں سٹسفائیڈ تھا مطمئن تھا کیوں بھائی اس نے تو کبھی خواب آور گولیوں کا نام سنا ہی نہیں تھا یہ خواب آور گولیاں کس بلا کا نام ہے اس نے نہیں سنا تھا آر 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 اس کے ساتھ جوار کی روٹی اتنی موٹی باجرہ کی روٹی لے کر لسی کے ساتھ آر بس اس کے بعد پھر دو چار کش ہکے کے لے لیے اتنے ہے نا ہکہ ہاں چلم ہوں چلم تو بھی اس نام سے خوشی کہتا ہے چتارے ٹوٹتے جاتے ہیں ہکہ پی رہا ہوں میں جس نے کش لے نا جی تے چلم تو چنگاریاں نکل دی ہیں اس چنگاریاں دے ایس طرح نکل کے گر جان لو ستارے ٹوٹتے جاتے ہیں اس تشبید تی ستارے انال ستارے ٹوٹتے جاتے ہیں ہکہ پی رہا ہوں میں ہر ایک کش پر ہر ایک کش پر چلم کی لو مدھم ہوتی جاتے ہیں باز چلمہ تے وڈیاں ساریاں ہونیاں نو کمبخت دو چار چار گھنٹے بھی مدھم نہیں ہونیاں پر اے اتھے جڑے چچ دی جڑی چلہ میں اے بڑی مختصر ہونگی تقریباً ہر بندے ہستے اپنا کوٹا ہے چھوٹا جی اسی رکھ کے دو چار کش مارے ختم چھوٹاً لے گئی دسنا کسے انہوں نے انہوں ماں بھی پلا چھوڑیا تھوڑا جسا تکو نہیں ہوں میں راز بھی کالا دس بیٹھا جانا ہوں سارے جو پی رہ سا اٹھی جی بڑا اچھا ہے تسی تک ذرا چکھو دے سائی اچھا لیکن این ایتھے ہے توڑی کلم اس دا بڑا مختصر جیاں ہو ہندہ تو بس لو پی جی انگارے ستارے ٹوٹتے جاتے ہیں ہکا پی رہاوں میں ہر ایک کش پر چلم کی لو بدھم ہوتی جاتی اب دیکھئے نا کہتا ہے نظام زندگی بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے نظام زندگی بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جو سانس آ رہی ہے زندگی کم ہوتی جاتی ہے کڑیس چلتی جا کہ نہیں ایک کمزور شہر چھو اچھا نتیجہ کڑیس کے نہیں تو بس دو چار کش لے لیتا تھا جوہر کار بائی رکھا ہے وہ اتنا بڑا موٹا ہے وہ اس کو ساف کر دیتا تھا اللہ سی بھی کہ سوتا تھا بس اصابی کعف سے ملتی جلتی پٹنیج مینگ ہوتی تھی گیا گیا گائنگ گن گون ہو میں بریال مرغ بھی اگر کرے کس نے ازان سنی ہوئے تھے او مانگ سے اے کمبخت ازان ہی نہیں دنلا اے بے بانگا مرغے اس کو کس ازان آج تک نہیں سنی تا سوتا ہے گولیاں اور نجانے انجیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے اچھے مساکن بنا لیے مکانات بنا لیے سکون کھو بیٹھا سکون کھو بیٹھا بیٹھ بیننش بنا لیا گاری لے لی سامان دنیا کا سامان بہت سارا جمع کر لیا اچانک جب غور کیا تو سکون غائب تھا سکون غائب تھا ہرائیون میں فرنفرٹ کا ایک داکٹر کہنے لگا ایک دن میرے مطب میں میرے ہسپتال میں دس بارہ لوگ آگئے میں سمجھا آج تو مریض دھوک میں آگئے ہیں لیکن جب وہ میں پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا چونکہ ان کے اپاٹمنٹ تھی میں نے ان سے بن بلائے مہمانوں سے پوچھا آپ کو کیا تغلیف ہے تو یہ تولیگی جماعت کے حضرات تھے اسلام کے مبلغین تھے ان کے حمیر صاحب نے کہا داکٹر صاحب ہم بہم دلہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی تغلیف نہیں ہے ہم آپ کا علاج کرنے آئے ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر کو کوئی کہتا ہے دل ٹھیک نہیں ہے کہتا ہے میرا کول سلول ابھی چیک اپ کروایا کچھ دن پہلے میں ہر رہات سے ٹھیک ہوں میرا بی پی ٹھیک ہے کول سلول ٹھیک ہے میں فٹ ہوں امیر صاحب بھی کوئی خوب سمجھدار تھے کہہے لگے ڈاکٹر صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو رہاک کو نیند نہیں آتی نا کہتا ہے اگزہ یہ بالکل ٹھیک ہے نیند تو مجھے نہیں آتی لگنا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ تو میرے بیڈروم کا ٹرابلم ہے امیر صاحب نے کہا دو تین روز سے ہم یہاں ہیں ہم گزرتے ہیں آپ کا چیرہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو نیند نہیں آتی ڈاکٹر صاحب کہتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے حالانکہ میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اس جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بنی نو انسان کو جو کچھ دیا وہ سب میرے پاس ہے لیکن نیند نہیں آتی تو آپ کے پاس کیا علاج ہے امیر صاحب نے فرمایا علاج بعد میں تشخیص پہلے وہ جیسے فنکار کہتا ہے نا جی نظرانہ پہلے تعویز بعد میں تو امیر صاحب نے کہا تشخیص پہلے علاج بعد میں اس نے کہا اب کوئی سٹیتسکوپ نکالیں گے کوئی وہ کریں گے کیا کرتے ہیں وہ ہاں ای سی جی کرتے ہیں اور پھر وہ کبھی کوئی اور بلائیں کرتے ہیں مشینوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی مشینہ نکالیں گے امیر صاحب نے جیب سے انگلیس ترجمہ والا قرآن کریم نکالا اور آخری سپارے میں سے ایک صورت کھول کر اس کے سامنے رکھ دی قرآن کریم نے تشخیص کر دی فرمایا دولت جمع کرنے کی حوث نے ہتوارا سکون چھن لیا حلق کر ڈالا تمہیں ہزاروں کو لاکھوں اور لاکھوں کو کروڑوں اور کروڑوں کو عربوں بنانے کے جنون نے تمہیں پاگر بنا دیا یہاں تک کہ دیوار قبر کی دیوار ایک ایک کے دس دس کیجئے ایک ایک کے دس دس کیجئے آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے بہت ہو گیا ہے ہن بس علاقم التقاثر حتی زلطم المقابل کل لا سوف تعلمون ثم کل لا سوف تعلمون معلوم ہو جائے گا انقریب معلوم ہو جائے گا آ جائے گا یہ راج تمہاری سمجھ میں ایک سکون کا راستہ دنیا نہیں سکون کا راستہ تو دنیا کے خالق کی یاد میں ہے وَیْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ الْمَزَا وَیْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ الْمَزَا الَّذِي جَمَع مَالَوْا عَبْدَدَا يَحْسَرُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا وہ انسان بڑا ہی قابل رحم ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ رانے والی چیز سمجھ کر اپنایا دنیا کو وفادار سمجھ لیا بڑا قابل رحم ہے گن گن کے جمع کیا کہ یہ مجھ سے وفا کرے گی دنیا نے کبھی کسی سے وفا کی اچھا جی کہتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے میں روزانہ کلینک کلوز کرنے کے بعد جب گھر جاتا ہوں تو لوٹوں کا بندل لے جاتا ہوں وہ جا کے رکھ دیتا ہوں اور پھر تڑکتا ہوں ساری رات نین نہیں آتی ایک وحشت سوار رہتی ہے وحشت کون سی ٹیبلٹ استعمال کروں امیر صاحب نے پھر کچھ ورق الٹے اور علاج بتا دیا الا بذکر اللہ تتمہن القلوب گولیوں سے نہیں کیپسول سے نہیں لیکوڈ سے نہیں علاج ذکر اللہ تتمہن القلوب قرآن کہہ رہا یا ایوہا الذین آمنوا اب اپنوں سے ایمانوالو تم بھی سنو لا تلعکم اوالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ مال اولاد کہیں مجھ سے تمہیں دور نہ لے جائے جس طرح مال وفا نہیں کرتا اولاد بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جس کے لئے سارے دکھ اٹھا کر پرورش کرتے ہو ذرا اسے جوان ہو لینے دو ساری قضائیں ادا کر دے گا ہاں دھاکہ میں میرا ایک دوست تھا اللہ اسے غریقی رحمت کرے میرا خیال غالباً ایٹی سیمن تھا یا ایٹی سکس تھا وہاں ہم کانفرنس سے فارے ہو کر رات کے دو بجے جب میں بیڈروم پہ آیا ہوں تو وہ میرے پاس آکے بہت گیا میرے بیڈ پر میرے بستر پر کہنے لگا آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں لاکھوں لوگ آمین کہتے ہیں حضرت آپ دعا کریں مجھے اللہ اس موزی سے نجات دے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اچھا ایک بیٹا ہے اس کا اور اس کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے میں نے کہا حاجی صاحب ایک تو تیرا بیٹا ہے اور تو اس کے لئے مجھ سے یہ کہتا ہے کہتا ہے سجد صاحب تین عمرے کیے میں نے اور اللہ سے مانگا کہ یا اللہ تُو نے سہرہ میں چیوٹیوں کو اولاد دی ہے دریا میں مچھنیوں کو اولاد دی ہے جنگل میں دریندوں کو اولاد دی ہے ایک مجھے بھی دے دے اوہو تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانور مانگا اچھا انسان نہیں مانگا خیر یہ باتیں کر کے وہ چلا گیا ہم سو گئے صبح جد ناشتے کے لئے بیٹھے تو حاجی صاحب اندر تھے ان کا بیٹا وہ لا رہا تھا ہمارے لئے ناشتے کا سامان تو میرے پاس آکے کہتا ہے شاہ صاحب دھاکے میں جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے دعا کریں میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے کہا وہ اس سے تنگ ہے یہ اس سے تنگ ہے اقبال بھی عجیب شئے ہے اقبال نے ان کو بطانِ وَحْم وَگْمَان کہا ہے خیالی بُد یہ اولاد مال یہ خیالی بُد فرمایا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بطانِ وَحْم وَگْمَان بطانِ وَحْم وَگْمَان اچھا یہ تو ہو گئے خیالی بُد یہ تو ہو گئے وَحْم وَگْمَان کے بُد تو پھر اللہ صاحب منزل کونسی ہے نشانِ منزل کونسا ہے نشانِ منزل بتایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھے تو اللہ توفیق دے گا اور میں تو کہوں گا دل کی گہرائیوں سے اور دمان والو آپ میدے سے نکالیے کوشش کیجئے آواز لا الہ خشش کیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اچھا ایک بات تو بتاؤ کھانے میں کونسی ڈش پسند ہے آپ کو سچ سچ بتایا ہم کیا کہا مورے میں اچھا یہ ضروری تو نہیں کہ ساروں کا یہی ذوق ہو گوشت چلو میرا خیال ہے چاولوں کا نام بھی کس نے لیا ہے اگر کوئی بریانی قسم کی اچھا سا گوشت چاولوں میں زیادہ گوشت تو تھوڑے چاولوں تو وہ میرا خیال میں آپ آنہ پسند ہوتا ہے نا آج میں تمہاری روح کی بریانی دے جاتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ فصلِ بلو لالا کا نہیں پابن یہ کلمہ فصلِ بلو لالا کا نہیں پابن بہاروں کے خزان لا الہ اگرچہ بُتھیں جماعت کی آس تینوں میں مفادات کے بُتھیں مفادات کے بُتھ علاقائیت کے بُتھ لسانیت کے بُتھ سیاست کے بُتھ پارچی بازی کے بُتھ فرقواریت کے بُتھ اگرچہ بُتھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ اَزَان لا الہ الا اللہ لا الہ 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 یہ دور یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے کرمین کی ہے میں نے یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے مغرب میں گیا ہوں وہاں بھی کہایا ہوں یہاں بھی کہتا ہوں اگر پھر کسی کو فرعون بننے کا شوق ہے تو اطلاع نارد عثمان زنورین کے وارث تیار ہیں حسین ابن علی کے وارث تیار ہیں اسماعیل شہید کے وارث تیار ہیں ظلم کا موسم میرے لئے بڑا بڑا ذرخیز اور پربار ہوا کرتا ہے ظلم کی اندھیری رات سے ہی ظلم کی اندھیری رات سے ہی حریت کی صبحیں تلو ہوا کرتی ہیں میری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے نہ میں کبھی ظالم تھا نہ ہوں نہ ہوں گا کسی کو ظالم بننے کا شوق ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی نسبت کو نبھائیں گے ہم اپنے ماضی سے وابستگی کا ثبوت فراہم کریں گے یہ دور پھر پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے ستم قدا ہے جہاں لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈاکٹر کہنے لگا اب یہاں رائے ونڈ میں رائے ونڈ میں دار ملتی ہے آلو کا شوروہ ملتا ہے کہا تو وہ کباب اور یاکوتیاں اور اب دار آلو کا شوروہ پی کے سوتا ہوں جن جھوڑ جن جھوڑ کے مجھے نوافل کے لئے اٹھایا جاتا ہے بغیر گولیوں کے سوتا ہوں تو قرآن کریم دل کی دنیا کو عباد کرنے آیا ہے چھچوالو دل کی دنیا کو عباد کرنے آیا ہے ساری دنیا کی کتابوں کا ساری دنیا کی کتابوں کا حدث عقل ہے ساری دنیا کی کتابوں کی اپروش عقل ہے قرآن کی منزل دل ہے دل ہے یہی وجہ ہے کہ صرف قرآن دلوں میں محفوظ ہوتا ہے دنیا کے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہوتی انسان کے دل میں ماؤں کی ریڈ بک بھی محفوظ نہیں ہے براہام لنکن کا فلسفہ بھی محفوظ نہیں ہے کسی بڑے آدمی کی کوئی پسمیس دنیا کے کسی انسان کے دل میں محفوظ نہیں ہے قرآن کے حافظ اس وقت دو کروڑ سے زیادہ ہے رابطہ والوں کی تحقیق کے مطابق پقریباً دو کروڑ سے زیادہ قرآن کے حفاظ ہیں اس وقت دنیا میں صرف اس لیے کہ اس کی منزل دل ہے یہ دلوں کو عباد کرنے آیا ہے اور وہی قرآن سے وابستہ ہو کر معذف ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن سما جاؤں علم راہ برطنزنی مارے وور علم راہ بردنزنی شارے وور یہ جب دل میں اترتا ہے تو پھر عبو باکر صدیق بنا دیتا ہے عمر فاروق بنا دیتا ہے عثمان زمن نرین بنا دیتا ہے علی المرتضی بنا دیتا ہے اللہ ہمیں قرآن سے عملی اور قلبی تعلق نصیب فرمائے شکر گزار ہوا سب حضرات کا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی على محمد النبی اللمی وعلى آله وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذا هديتنا وعب لنا من لذنك رحمة انك انت الوعاب اللہ ہم ثبتنا على سرات المستقیم وحفظنا من كل بلائی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہ ہم علنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وعلنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا من اللہ ہم حبب لئینا الایمان وزجنه في قلوبنا وقرده لئینا الكفر والفسوق والعسیان وجعلنا من الراشدین اللہ ہم جعلنا من الفائزین وجعلنا من المفیحین وجعلنا من الذین لا خوف عليهم ولا هم جحزنون یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کے دستگیری فرما یا رب العالمین فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما عراق کے مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما تشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرما پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اتا فرما دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ ترجہ جندگی اتا فرما یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفای عاجلہ اتا فرما آج کے اس پروگرام میں یا اللہ قرآن و سنت کو سننے کے لئے تیرے جو جو بندے دور دراز سے آئے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلندی اور عزت اور کامیابی اتا فرمائے یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما فیصل ہمارے اعمال کے مطابق نہیں اپنے کرم کے مطابق فرما اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب فرما و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی محمد مبارک و سلم علیہ